اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو می چینل دیسی ہربل ٹیوب ناظرین میں حکم اکرام آپ دوستوں کو اپنے چینل دیسی ہربل ٹیوب پر ویلکم کرتا ہوں ناظرین بہت دفعہ یہ سوال مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ ایسی ٹپس بتا دیں کہ ہماری ڈیلیوری جو اینا نارمل ہو جائے اور ہمیں سی سیکشن نہ کروانا پڑے اور آج کی جو ویڈیو میں آپ بنا رہا ہوں خاص طور پر اس میں میں آپ کو ٹپس بتاؤں گا جس سے آپ کو تسلی ہو جائے گی کہ آپ نے وہ تمام کام کر لیے ہیں جس سے آپ کی ڈیلیوری نارمل ہو باقی سب کچھ اللہ کی رضا میں ہوتا ہے ناظرین سب سے پہلے اگر میرے چینل پر نیو ہے تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی کھڑے ہوئے بیل آئیکن پر لازمی کلک کر دیں تاکہ اسی طرح کے مزید آنے والی انفرمیٹی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے کریں ناظرین ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ویڈیو پر ایک چھوٹا سا لائیک بھی لازمی کر دیں ناظرین سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے وہ ہے ویٹ گین کا ناظرین وہ لوگ جو کھانا کھاتے ہیں کافی زیادہ اور کافی زیادہ ڈائٹ کرو اور اگر وزن بڑھ جائے تو آپ کو جو نا سی سیکشن کے جو آپ کے چانسز ہوتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں اب ناظرین اگر پریگننسی کے دوران آپ کا ویٹ کافی زیادہ انکریز ہو چکا ہے تو آپ کے جو نا سی سیکشن کے امکانات بڑھ جاتے ہیں اور آپ کی نارمل ڈیلیوری کے چانسز ختم ہو جاتے ہیں اپنے ٹرائی کرنا ہے کوشش یہی آپ کی ہو کہ آپ کا جو ویٹ گین ہو پریگننسی کے بعد وہ 18 سے 20 کلو تک ہو اس سے زیادہ نہ ہو اگر 30 سے 35 یا ایک مند تک آپ کا وزن انکریز کر جاتا ہے یعنی کہ آپ دگنی ہو جاتی ہیں تو آپ کی جو نا سی سیکشن کے امکانات بڑھ جاتے ہیں اور آپ کی نارمل ڈیلیوری کے چانسز ختم ہو جاتے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے اپنے ویٹ کو کنٹرول میں رکھنا ہے ناظرین دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ ہے اپنے فریش فوڈ لینی ہے اور اپنے فریش ہی فروٹ کا استعمال کرنا ہے باہر کا کھانا آپ نے نہیں کھانا ہے باہر کے کھانے کو آوائیڈ کرنا ہے اور فاسٹ فوڈ وغیرہ کو بھی آپ نے آوائیڈ کرنا ہے اب ناظرین آپ نے جو ایسی چیزوں کا استعمال نہیں کرنا جس سے آپ کو شگر کا مسئلہ بن سکے یا بلڈ پریشر کا مسئلہ بن سکے یا ڈائیبٹیز یا پھر اس کے علاوہ آپ کو کوئی بھی پریگننسی کو نقصان یا ایسی کوئی بھی ہامفل چیز کا اپنے استعمال نہیں کرنا ہے اس سے بھی آپ کے جو ہے نارمل ڈیلیوری کے چانسز کافی زیادہ بڑھ جاتے ہیں اب ناظرین تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے پانی کا استعمال پانی کا استعمال آپ نے جتنا ہو سکے اتنا زیادہ کرنا ہے اس سے نارمل ڈیلیوری کے چانسز کافی زیادہ بڑھ جاتے ہیں ناظرین جب آپ کا بچہ آپ کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تو اس کے اردگرد ایک نا ایمیوٹک فلویڈ ہوتا ہے اس فلویڈ جو ہوتا ہے نا یہ اس کے اردگرد جو ہے نا بیبی بیبی کے اردگرد جو ہے نا یہ لگا ہوتا ہے گھوم رہا ہوتا ہے جو کہ بیبی کو کنٹرول کرتا ہے اور اس کے علاوہ ناظرین جب یہ پانی آپ زیادہ پیتی ہیں تو یہ اس کی جو سطح ہوتی ہے میوٹک فلویڈ کی یہ آپ کے جسم میں مینٹین رہتی ہے اگر یہ مینٹین رہے گی تو آپ کی جو ہےنا جب آپ کا ڈیلیوری ٹائم آئے گا تو آپ کا جو ہےنا بیبی ہوگا وہ جلد سلیپ ہو کر باہر آ جائے گا تو ناظرین یہ جو پانی کا استعمال جتنا زیادہ کریں گی اس سے آپ کی نارمل ڈیلیوری کے چانس بڑھ جاتے ہیں اس کے علاوہ ناظرین جو ہےنا چوتھا وہ ہے ایکسرسائز کچھ لوگ جو ہےنا پریگننسی میں واگ کرتے ہیں ایکسرسائز کرتے ہیں یوگا کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں ناظرین جتنا ہو سکے اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں گی جتنا سست رکھیں گی آپ کے نارمل ڈیلیوری کے چانسز جوتے ہیں کم ہو جاتے ہیں اگر آپ اپنے آپ کو ایکٹیو رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ کام کاج بھی کر لیتی ہیں واگ بھی کر لیتی ہیں تو آپ کے نارمل لیوری کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اب ناظرین جو ایکسرسائز کا پوائنٹ ہے یہ آپ نے اپنے ڈاکٹر سے لازمی سجسٹ کروانا ہے کہ آپ نے کس طرح کی ایکسرسائز کرنی ہے کافی طرح کی ایکسرسائز ہوتی ہیں کافی ساری عورتوں میں کچھ ایکسرسائز ایسی ہوتی ہیں جن کو روکی جاتی ہیں کہ اس طرح نہ کریں آپ کیونکہ آپ کے جانا الٹرا سانڈ کے مطابق آپ کو ایکسرسائز سجسٹ کی جاتی ہے تو ناظرین یہ تھی کچھ انفرمیشن اگر میرے ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو پر لائک شیئر کمیٹ ضرور کریں مجھے اپنی دعوں میں یاد رکھیں دوستو اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے شکریہ